دیش میں لوگ ڈاؤن کے حالات ہیں ایسے میں ہر سرکار ہر راج سرکار سرکار کورونا سے اپنے ناغریکوں کو بچانے کے لیے سمپور میں پیاس کر رہے ہیں ایسے میں لوگ اپنی لا پاروائی اب برت رہے ہیں آپ کیا تندیج دینا چاہیے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے میں بھی جن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں وہ سچ میں وہ آتم گھاتی ہیں اور آتم گھاتی کے ساتھ ساتھ سویم کا تو نقصان کریں گے ہی وہ پوری سماج کے دشمن ہے اور پورے دیش اور پورے وشو کے دشمن ہے کیونکہ جب یہ پتا ہے کہ برتمان سمیں میں اپنی رکشہ ہی آتم رکشہ ہی راشت رکشہ ہے آتم رکشہ ہی وشو رکشہ ہے کتنا ایک چنوٹی پورو یہ سمیں ہے کیندر سرکار سے لے کر کے پردیش سرکاریں سب اس کے لیے جاگرت ہیں اور اپنے سارے بھنڈار کھول دیئے ہیں کتنا گمبیرتا سے اس بیماری کو لے رہا ہے پورا بھی سو لڑ رہا ہے لیکن ایسے سمیں پر بھی اگر ہم لاپروائی برت رہے تو واسطہ میں ہم لوگ چائے پڑھے لکھے ہوں تو بھی مورک ہیں اور مورک ہوں تو بھی مورک ہیں مہارج ان لوگوپات کے سندیج کیا کیا ساؤدھانی برتنا چاہیے یہ سہاں حالات کے اندر جو کورونا وائرس سب سے پہلے تو سوشل دسٹنگشنگ is very compulsory اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جنرات ٹی وی پر سن رہے ہیں سہدے کو اپنے کو اکیلے میں رکھے کم سے کم لوگوں سے ملے تو یہ بہت زیادہ جروری ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو بھارتی پرمپرہ تھی بھارتی سنسکرتی تھی اس کا صحیح ارثوں میں احساس آج لوگوں کو ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہلے سے ہی بیبستہ تھی انہوں ہم ایک دوسرے کو آجوڑ کر کے پرنام کرتے تھے اور جس طرح سے بیماری فیلی ہے کہ وہاں پتا چلا کہ یہ جہاں سے بیماری آئی ہے اس کا جو دھلنے کا طریقہ ہے ان چیزوں کے لئے ہمارے ہمارے بھارت برسن پہلے سی منع کیا گیا تھا اس دن سے تو یہ ہم جتنے موڈرن بن گئے تھے وہ مجھے لگتا ہے ساری چیزیں دکھت دے رہی ہیں پرکرتی ہے مانو جب پرکرتی کے اوپر پرہار کرتا ہے تو پرکرتی ایک نہ ایک دن کروٹ بدلتی ہے تو ہم کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ پرکرتی کا کروٹ بدلنا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بہت ایک پرکرتی کے چکر میں پرکرتی کے ساتھ کھلوار کی تھی ہو سکتا ہے پرکرتی بدلہ لینا چاہا رہی ہو لیکن پھر بھی ہم پرماتما سے پرارتھنا کریں گے مہاکال سے پرارتھنا کریں گے کہ کسی بھی قیمت میں سبھی لوگ سکھی ہوں یہ ہماری بھاونہ ہے بھگوان سب کی رکشہ کریں سب کا کلیان کریں سب کا منگل کریں لیکن کلیانڈ تب ہی ہوگا جب 31 جاگرت ہوگا ساسن جو جو نردیش دے رہا ہے اکشر صح ہم کو پالن کرنے چاہیے میڈیا اپنی جان ہتیلی پر کر کے بھی کام کر رہا ہے اور گھرگر جانکاری پہنچا رہا ہے اس کی باتوں کو پوری غمبیرتہ سے لینا چاہیے اور میں نمن کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو جو اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہے ہیں پولیس والے ہیں ڈاکٹرز ہیں آپ لوگ ہیں میڈیا والے وہ اپنے پروار سے ایسے سنکت کی گھڑی میں نہیں مل پا رہے ہیں اور سماج کی رکشہ کے لیے راست رکشہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سب پرسن سنیے ہیں پرنام کرنے یوگے ہیں تو میں تو چاہوں گا کہ ایسے سمیہ پر ہم سب کو جاگرت ہونا چاہیے مہارات جی ایسے حالات میں لاکڈاؤن کے حالات میں کہیں طرح کے لوگوں کو جیسے ساما بہجن کی سمجھ جائے بھی اتپرد ہو رہی لیکن ایسے میں شاشن پرشاشن نے پوری طرح سے پریاس رد ہے اور کاری کر رہا ہے اس کے اندر آپ کیا اور ویشیش کے لگتا ہے اس میں دو طرح کی بات ہے شاشن پرشاشن اپنی جگہ پر سارے پربند کر رہا ہے اور بہشے میں بھی کرے گا میں کوئی شکایت نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ تک جب پہنچیں گی جب منشتر پر تو تھوڑا سمجھ لگے گا کیونکہ یہ جو آنے جانے میں ایسے سمجھ پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری سنسطہیں کام کرنے ہیں میں سنسطہوں سے ایک انرودھ اور کرنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے تھوڑا وہ بھی ابھی گمبرتہ سے کام تو کر رہی ہیں لیکن ابھی بہشے کو دیکھتے ہوئے کام کریں کیونکہ ابھی ہم اس چیز پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کوئی بھی دیش کنٹرول نہیں کر پایا میں تو موڈی جی کو بار بار اس بات کے لیے دھنیوات دوں کہ اتنے جلدی وہ ایلرٹ ہو گئے اور پورے دیش کو ایلرٹ کر دیا ایسا پردان منتری یہ بھارت کا سو بھاگ گیا ہے کہ موڈی جیسا پردان منتری اس کو ملا ہے وہ اس جنتہ کو اپنا بھوان مانتا ہے وہ اس جنتہ اس دیش کو اپنا مندر مانتا ہے وہ اس کا پجاری اپنے اکپوں مانتا ہے ایسا پردان منتری پوری درتی پر آج بھی کوئی نہیں ہے اور بھوشے میں ہوگا کنی ہوگا کچھ پکا نہیں کھا جا سکتا مہراج جس طرح سے شاشن پرشاستن لاکڈاؤن کا پوری سترکتہ سے پالن کروا رہا ہے پھر بھی لوگ اس کے اندر پالن نہیں کر رہے ہیں لوگ لاپاروائی اب بہت زیادہ برت رہے ہیں یہ سب سے درباب کے پونڈ بات ہے بیڈم بنا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بیماری چھونے سے بڑھ رہی ہے یہ بیماری سوشل ڈسٹینسنگ جیسے ہی کم ہوئی تو اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں تو کم سے کم بیپتی کو اپنی جانے ہے تو جانے جان سے پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کم سے کم ایسے میں جو لوگ بھی چاہے ساسن پر ساسن ہوا چاہے آپ لوگ ہوئے کہ ہم لوگ سنت لوگ ہوئے جو بھی جیسا مہارک درشن دے رہے ہیں سب کو اکشر سے اس کا پالن کرنا چاہیے اور یہی سب کے لیے بھلائی کی بات ہے کلیان کی بات ہے اپنے بچے پریے ہیں اپنے سب کو اپنا پریبار پریے ہیں اپنے انے سب لوگ پریے ہیں دیش پریے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دیش مر گیا کہو پھر جندہ کون رہے گا اور جندہ بھی رہے گیا کہو پھر جندہ کون کہے گا تو ایسی شکتی میں ہم کیوں پہنچیں تو ابھی ہمارے پاس سمیں ہے کیونکہ موڈی جی نے سمیں رہتے ہوئے قدم اٹھائے دوسرے دیشوں نے گلتیاں کی کہ وہ بہت شکتی آگے بن گئی بڑھ گئی تب وہ قدم اٹھائے تو اس لیے وہ آٹ آف کنٹرول ہو گئی کنڈیشن پوزیسن ان کی ہمارے ہاں پہلے سے قدم اٹھا لیا گیا ہے تو میں تو بھگوان سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ جلدی ہی ہم اس بیماری پر کابو پا لیں گے کنٹرول کر لے گی سرکار لیکن پھر بھی کیونکہ بھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے اس لیے سوشل دینسٹینسنگ ہی اس کی دوا ہے اور وہی دعا ہے میں تو کہتا ہوں وہی آشیرباد ہے سب کچھ وہی ہے تو سابدہ نہیں بڑھتے اپنے آپ کو سیف رکھیں آپ سرکشت ہیں تو پورا دیش سرکشت ہے پورا ویسوس سرکشت ہے اور آپ اگر اپنے آپ میں چیوک کر گئے تو آپ اپنے ساتھ چیوک نہیں کر رہے ہیں آپ پورے سماج کے ساتھ پورے دیش کے ساتھ چیوک کر رہے ہیں آپ دیش کے جشمن ہیں سماج کے جشمن ہیں تو سب سے یہی بینمال ارود کرنا چاہوں گا سمت ہونے کے ناتے سب لوگ ساسن پر ساسن کے نیموں کو اکشر سہمانے بہت ایمرجنسی جب تک نہیں ہو تب تک روڑ پر نہ آئیں بھومنے کے لیے بلاستاؤں کی چیزوں کے لیے کم سے کم ان چیزوں کے لیے تو وہ باہر نہ نکلیں بہتی جو آتمرکشہ کے لیے جرور ہی ہیں کیونکہ پرانسنکٹ میں ہیں ایسی شتیتی میں جو بہت آوشت چیزیں ہیں جیون جینے کے لیے ان کے لیے ہی لوگ بہر انکلنے کی کوشش کریں یہ تو ساسن پرساسن نے بہت اچھا پرابند کر رکھا ہے ہمارے اجین کو بھی جس سیکٹر میں انہوں نے بانٹا ہے اور اوپر تیک سیکٹر میں وہ سامگری پہنچائیں گے خادے سامگری تو ساسن پرساسن اپنی جگہ پر بہت زیادہ سترکتہ سے کام کر رہا ہے میں پردیس سرکار کو بھی بہت بہت دھنیباد دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی سیورہ سنجی آئے انہوں نے کورونا کی سکٹی میں ہی پردیس کو سمال آئے لیکن دیکھئے اس مائک لال کو کہ آتے آتے انہوں نے کورونا کو فوکس کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول بھی کیا ہے اور سارے دروازیں کھول دیئے سرکار کے خزانیں کھول دیئے تو ایسی سکٹی میں ہم سب لوگوں سے ہی ایک نویتن کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سرکشت رکھت ان کی سرکشت سے دوسرے کی بھی سرکشت خطرم پڑ رہی ہے اگر وہ سرکشت نہیں ہے تو اس لئے ہم اپنے ساتھ اچھا بیبار کریں گے تو ہم اوٹومیٹک دوسروں کے ساتھ اچھا بیبار کریں گے سنیم کا پرچے دیں انشاشن کا پرچے دیں یہ سمجھے آتما انشاشن کا ہے آتما سنیم کا ہے ہمارا آتما سنیم ہمارا سویم پر نینترن ہی اس بیماری پر نینترن ہیمیٹک ہوں گا